بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوڈیز ویلہ کے ساتھ میں ہوں علی آج تین اور چار شعبان کی درمیانی شب دو انتہائی مقدس پاکیزہ ہستیوں کی آمد ولادت امام حسین علیہ السلام اور جناب اغازی عباس علمدار علیہ السلام ان دونوں عظیم ہستیوں کی آمد پر میں تمام اہل اسلام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کیونکہ ٹاپک ایک لمبا ہے لیکن میں کوشش کروں گا اس کو جتنا کم وقت میں میں کمپائل کر سکوں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں ایک مولوی ہے تکفیری مولوی ہے اس نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا پہلے آئیے وہ ویڈیو پیغام دیکھیے اس کا سنیے پھر اس پہ میں دوبارہ آپ سے گفتگو کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل سے ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد کانڈیڈیٹس پاکستان میں جیتے ہیں ان کو مجلس وخدت المسلمین نامی ایک دہشتگرد جماعت میں جو سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے ہیں اس جماعت میں شامل کیا جا رہا ہے اس موقع پر میں ایک تو یہ میسیج دوں گا کہ مجلس وخدت المسلمین ایرانی انقلاب کے لیے کام کر رہی ہے اور ایک عسکری جماعت ہے جس کا سابق نام سپاہ محمد ہے اور اس کے جو بڑے ہیں ان میں یہ راجہ ناصر ابباس اس کی عمران خان سے ملاقات ہو گئی ہے یہ زینبون اور فاطمیون جیسی عسکریت پسند جماعتوں کو یہاں پہ پروموٹ کر رہے ہیں اور ان کو منظم کر رہے ہیں یہ عسکریت پسند ہیں یہ مستقبل میں دہشتگردی کا ملک میں ایک بہت بڑا منصوبہ تیار ہو رہا ہے لہٰذا ملکی اسلامتی کے اداروں کو چاہیے کہ وہ فوراں اس کے اوپر ایکشن لیں اور اس کام کو روکیں یہ تکفیری مولوی مجلس وحدت مسلمین کے حلاف ایک انتہائی غلیز اور زہریلا پرپاگنڈا وہ کر رہا ہے اور اس کو سپائے محمد کے ساتھ اور انقلاب ایران اور پتہ نہیں کیا کیا زینبیون اور فاطمیون جیسی تنظیموں کے ساتھ جوڑ کے اور پتہ نہیں کیا منظم پیش کر رہے جیسے پتہ نہیں جماعت نے کیا کر دینا کیا نہیں کر دینا اس ملہ کی اس تکفیری گفتگو پر میں مفصل گفتگو کروں گا آپ کے ساتھ لیکن میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلو کہ کل تحریک انصاف کی طرف سے مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ الہاق ان کے ساتھ شامل ہو کے گورنمنٹ میں آنے کا جو انہوں نے اعلان کیا وہ اعلان بھی سنیے ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے اس کے علاوہ ہماری دو پارٹیز کے ساتھ انہوں نے افروول کی ہے سینٹر میں اور پنجاب میں ہم ایم ڈیو ایم کے ساتھ کوئلیشن بنائیں گے سینٹر اور پنجاب میں اور کے پی میں ریزروڈ سیٹس کے لیے ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کوئلیشن بنائیں گے تو یہ بھی ان کے فیصلے ہیں یہ بھی ہم امپلیمنٹ کریں گے وہ آلیڈی انفیکٹ ہو سکتا ہے اچھا اب آپ نے توجہ کی گور کیا کہ میں بسیکلی میری ٹوٹل گفتگو کا مدعہ کیا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجلس وحدت مسلمین ایک مذہبی تنظیم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مذہبی تنظیم بھی سیاسی مقاصد کے لیے ہے یعنی کہ اب اس کی پولیٹیکل ایکٹیوٹیز ہیں اور پولیٹیکل یہ تنظیم ورک کر رہی ہے اور جہاں پر آ جاتا ہے مذہبی تو ظاہر سی بات ہے کہ جس عقیدے سے عقیدے کو یہ ریپریزنٹ کر رہے ہو تو وہ عقیدہ تو چھوڑ نہیں سکتے نا وہ عقیدہ ہمارا بنیادی حساس ہے بعد یہ ہے کہ عمران ہاں صاحب نے مجلس وحدت مسلم چونکہ راجہ ناصر باہ صاحب نے اچھے وقتوں میں برے وقتوں میں مکمل عمران ہاں کے ساتھ سٹیل لیا ہے اور اب عمران ہاں صاحب کی جماعت پر ایک کروشل وقت آیا ہوا ہے ان کو ایک پلیٹ فارم چاہیے فیلحال جب تک کہ سپریم کورٹ میں ان کے وہ معاملات کلیر نہیں ہو جاتے ان کی جماعت کا مکمل تشخص ان کو واپس نہیں مل جاتا تو ان کو ایک جماعت چاہیے جسے الہاق کر کے وہ گورنمنٹ میں آ سکے چاہے اپوزیشن میں بیٹھیں چاہے گورنمنٹ میں بیٹھیں اس سے ان کی محسوس نشستے بھی ان کو ملیں گی باقی معاملات بھی جو سارے ہیں وہ ہے اب یہاں پر راجہ ناصر باہ صاحب نے ایک خوبصورت سا بیان جاری کیا اور اس بیان میں اس تکفیری مولوی کو ایک کک ماری ہے اس کو آؤٹ کر کے رکھ دیا ہے وہ راجہ صاحب نے کیا بیان دیا آئیے سنتے ہیں دیکھیں دیکھیں ہم تو آفر نہیں کرتے کسی کو ان کو اگر ضرورت ہے تو ہم کمپلیٹلی ہنڈر پسٹ ان کے احتیار میں ہیں درست ہے ہم ان کے احتیار میں جو وہ کہیں گے ہم اس پر عمل کریں گے ہمارا وہ نہیں ہے لیکن ہم آفر نہیں کریں گے درست ہے وہ مکرم کے پاس کوئی اور اپشن بھی ہو کوئی اور بھی ہو لہذا ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ ہم مثلا ہمارے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے ان کو آزاد چھوڑنا چاہیے کہ بھئی جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں ہم ان کے ساتھ دیں گے ٹھیک ہے نا ایسا آدمی کہ میں آفر کروں کہ نہیں ہمارے بھر بھی ہے پچھتے نہیں ہم تو ان کے ساتھ بلا غیر مشروط ان کے ساتھ راجہ صاحب نے کلیر کلیر وی ان کے ساتھ یہ بات بتا دی کہ ہم نے اپنی پارٹی کو مجلس وحدت مسلمین کو عمران حان کے حوالے کیا وہ جو چاہیں جو مرضی فیصلے کریں وہ کریں یہ پارٹی ان کی پارٹی ہے اور ہم نے غیر مشروط کوئی شرط آگے نہیں رکھی کہ ہماری یہ باتیں مانے تو پھر ہم ملحا کریں گے نو 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 انہوں نے کہا غیر بغیر کسی شرط کے ہم یہ پارٹی عمران حان کے ہینڈور کرتے ہیں وہ جو مرضی چاہیں جو مرضی فیصلے کریں یہ ہے جناب راجہ صاحب کی گفتگو اور اس کا پولیٹیکل سنیاریو اور عمران حان صاحب جس بندے نے اب میں اس طرف دیں جانا چاہتا کہ پاکستان کے ساتھ اور طاقتور خلقوں کے ساتھ اس لئے ٹکر لے کے جو کامیابی حاصل کی ہیں تو وہ اتنا نہیں سمجھتا کہ مجلس وحدد مسلمین یا راجہ ناصر عباس صاحب ان کے ذہنیت کیا ہوگی ان کے مقاصد کیا ہوگی وہ سب جانتا ہے لیکن تکفیری مولوی کو پرابلم یہ ہے کہ اب وحدد مسلمین راجہ ناصر عباس ایک شیعہ تنظیم حالانکہ اس کا کوئی مقصد نہیں راجہ صاحب کی اس بیان کے بعد کہ ہم غیر مشروط یہ پارٹی عمران وہ جو مرضی چاہے کریں جو مرضی فیصلے کریں ہم منوان تسلیم کریں گے اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے بھائی اس تکفیری مولوی کو بتائے کہ یہ جو مجلس وحدد مسلمین کے حلاف ایک زہر اگل رہا ہے نا یہ بھی ایک پراپوگنڈا کا اس ہے اس کے پیچھے کیا ہے وہ ہمیں سب پتہ ہیں اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ یہ مولوی چیخ کیوں رہا ہے اسے مجلس وحدد مسلمین سے تکلیف کیوں ہے یہ میں سکرین پر تصویر سے لہا رہا ہوں یہ تصویر دیکھی آپ یہ سب تکفیری مولوی الیکشن سے بری طرح ہارے ہیں تکفیریت کا خاتمہ کیا ہے اور ان مولویوں کو الیکشن میں بری شکست ہوئی ہے بلکہ ان کو شکست نہیں ہوئی ان کی جو دہشتگردانہ سوچا اس کو شکست ہوئی ہے اصل تکلیف یہ ہے اگر ان تکفیری مولویوں میں تین جیت کے آ جاتے تو شاید مجلس وحدد مسلمین کی حلاف اتنا زہر نہ ہولا جاتا اینی ہو میرا میسیج اس ویڈیو کو منانے کا وہ سب سے اہم وہ جو مقصد یہ ہے میرا اس ویڈیو کا کہ میں لوگوں کو کلیر کر سکو کہ جب پلیٹی پلیٹیکلی امرانہ کو ہینڈل نہیں کر سکے تو اس نے ایک وحدت مسلمین کے ساتھ الہاق کیا تو پھر اس کو خراب کرنے کے لیے یہ مذہبی کارڈ جو پاکستان میں بڑا کھیلا جاتا ہے لیکن یاد رکی وہ مذہبی کارڈ نکام ہوا ہے نکام ہوگا کیونکہ لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں جو نون لیگ پیپلز پارٹی یا ہر پارٹی کو وہ ابھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے آگے جا کے کھیلتے ہیں تو ان کو نہیں پتا کہ یہ مجلس وحدت مسلمین ہیں جماعت اسلامی یا فلان پارٹی کیا ہے کیا نہیں ہے سب جانتے ہیں اور یہ شیح سنی الفیکٹر بہت بیچے رہ گیا ہے کیونکہ عمران حان کا جماعت اسلامی کے ساتھ بھی اچھے تعلق عمران حان صاحب کے مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ تعلق اور ابھی ریسنٹلی ٹی ایل پی کو بھی مبارک پاتھ دی ان کے تام ان کا بھی شکریہ دا کیا شیرانی گروپ ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ان کا تو بہت پیارا تعلق جس طرح مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ بڑا تعلق ہے تو اس لیے اس بحث کو ہواں بات دیجئے پاکستان میں شیعہ سنی کی گفتگو کرنے والا اصل تکفیری ہے اور ایسے پرپو گھنڈے کرنے لوگ کو مطور جواب دینا چاہیے اللہ تعالی کی ذات ہم سب کو وحدت کے ساتھ ایک ہو کر اس پاکستان کے اچھے مستقبل کے لیے کام کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اچھے بندے کو فالو کرنا چاہیے انٹی لیکس ویڈیو اللہ حافظ